اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقینا یہ مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا بہت فائد مند ہوگا فیدفل ہوگا دیکھئے آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے پب جی گیم پر کئی ساری ویڈیوز بنائے تھے الحمدللہ وہ کافی مقبول ہوئے تھے دیکھئے میں صرف لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا کام بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ بس اس ایسے گیموں سے دور رہیں اور ایسے گیموں کو چھوڑ دے تو اس میں ان کے لیے بہت عافیت ہے اور بہت زدہ اس میں ان کے لیے فائدہ ہے مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یا ایوہ ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں پوری قائنات کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں اس لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا تَا إِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے تو مطلب یہاں مسلم اور غیر مسلم کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا بلکہ پوری قائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر بھیجائے تو ان کی بات میں سب کے لیے فائدہ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو فائدہ ہے بلکہ غیر مسلم آج ہزاروں فائدے اٹھا رہے ہیں وہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے بڑی بڑی ریسرچ کر رہے ہیں بڑی بڑی کامیابی ان کو مل رہی ہے میرے آقا کی حدیث پاک اس دور میں بھی آپ کے لیے بڑی فائدے بن ثابت ہو سکتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صرف تین کھیل جائز ہے اس کے علاوہ باقی کھیلوں کو کھیلنا یہ انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک گھڑ سواری دوسری تیر اندازی اور تیسری انسان جب اپنی بیوی سے شادی وغیرہ کرتا ہے تو اس میں جو اپنی بیوی کے ساتھ میں انسان کا وقت گزرتا ہے بس یہ تین کام ایسے ہیں جو انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کھیلے ہیں یہ فضولیات ہیں لغویات ہیں یہ آپ کو صرف نقصان دے سکتے ہیں تو ہمارے آقا کی بات تھی کاش اگر یہ مسلم اور غیر مسلم سب مان لیتے تو ان کا بڑا فائدہ ہوتا بڑا بھلا ہوتا لیکن لوگوں نہیں مانا اور اس کا ریزلٹ آج ہمارے سامنے ہیں میں آپ کو جو ایک نیوز بتا رہا نا اس کو دیکھ کر کے آپ کا کلیجہ تڑپنے لگے گا اور آپ یہ سوچنے پر حیران ہو جائیں گے کہ آخر اتنی دشمنی بیٹے کے دل میں باپ کے لئے کون ڈال سکتا ہے اس کو سوچ کر کے آپ کا کلیجہ کامنے لگے گا دیکھئے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بینگلورگ کی خبر ہے پب جی کھیلنے سے روکا تو پتا کو تلوار سے کٹا اس مارٹ فون پر پب جی گیم کھلنے سے روکنے پر ایک یوبک نے پتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اتنا ہی نہیں بلکہ ہتیا کے بعد اس نے شبکے کئی ٹکڑے بھی کر دئیے وارداد کہاں کی جانتے ہیں یہ بیلا گاوی شہر کے باہری چھتر میں کاکاتی گاؤں کی ہے پولیس کے انسار مرتک شنکرپا کموار ان کی عمر ساٹھ سال تھی اور ان کا بیٹا رہ گویر جو کہ پچیس سال کا تھا یہ ہمیشہ موبائل میں بہت زیادہ وقت گزارتا تھا تو اس کے جو والد تھے وہ ہمیشہ اس کو منع کرتے تھے کہ بیٹا یہ گیم میں اپنا وقت زیادہ مت گزارو اور اس وقت موبائل کو زیادہ مت چلائے کرو تو یہ اپنی باپ سے ہمیشہ لڑا کرتا تھا اس سے ماں اگر ہمارے لیے ایک رحم کا دریہ ہے تو باپ ہمارے لیے ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ملتا لیکن بتاؤ اس گیم نے بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیا ایک دن رویوار کا دن تھا اور وہ بچہ گیم کھیل رہا تھا باپ آیا باپ نے دیکھا کہ میرے بچہ ابھی بھی گیم کھیل رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوئی اس نے فوراں جا کر اپنے بچے سے موبائل چھین لیا جیسے ہی موبائل چھینا تو اس کے بیٹے کو برداشت نہیں ہوا کہ وہ انگریزوں کے بنا ہوئے اس سے گیم کو نہ کھیلے اسے غصہ آ گیا اور اس نے سیڑا گیا اور جانے کے بعد تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن کارٹ دی پھر اپنے باپ کی گردن کارٹ کر اپنے باپ کے بدن کے کئی ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد وہیں پر رہا پولیس نے آ کر گیا اس کو پکڑ لیا اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا پڑوز کے لوگوں سے بھی کافی لڑائی جھگڑا کرتا تھا میرے بھائی پلیس میری آپ سے گزارش ہے میں مسلم اور غیر مسلم سب کے لئے کہتا ہوں پلیس پلیس تھوڑی سی اقلبندی کا مظاہرہ کریں اور اس گیم کو چھوڑ دیں ورنہ یہ آپ کو لڑائی جھگڑے پر اکسائے گا اور یہ آپ کو بہت نقصان پھوچائے گا آپ کی زندگی میں لہٰذا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیث آپ سے کہہ رہا ہوں پلیس آپ اس گیم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈیلیٹ کر دیں اور آپ اس سے بلکل دور ہو جائیں تو اس میں آپ کے لئے بہت ہی آفیت ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ دوسری کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ورنہ یہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے یہ ویڈیو آگے شیئر کرنا آپ رہو گے